جی اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیرد سواؤں گے جی آج کی ہماری جرنی اپنے گاؤں فیروز والے سے لے کے سادو کی ریل بے سٹیشن کی ہے سادو کی ریل بے سٹیشن یہاں سے تقریباً 28 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو ہم اپنے گاؤں سے نگل چکے ہیں اور یہ ہم اپنے بازار میں ہیں بازار میں تھوڑا سا ہم میڈیو کو ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور اسی طرح ریکارڈ کرتے ہوئے ہم مین جیوٹی روڈ پر پہنچ چکے ہیں جی تو گاڑی میں پیٹرول دلوایا جا رہا ہے ہم نے سو روپے کا گاڑی میں پیٹرول دلوایا کیونکہ 28 کلومیٹر کافی ہے ون ہنڈرڈ میں آنے جانے کے لیے ہمارے بھی جی جناب تو اب ہم جیوٹی روڈ پر آگے ہیں جیوٹی روڈ پر بھی ہم نے بائیک کو ہم نے فاسٹ سپیٹ سے چلایا اور پھر کالا شاہ کا کو ٹول پلازا کے قریب آگئے ہمارے پاس ٹائم بہت کم تھا اس لئے ہم نے اس جرنی کو تھوڑا سا فاسٹ کیا ہے اور آج ہم نکلے بھی لیٹ تھے تو ہم نے سوچا کہ چلیں جلدی سے پہنچتے ہیں وہاں پہ اور جا کے کسی ٹرین بغیرہ کوئی کیپچر کر لیں تو اب وہیں پہ پتا چلے گا جا کے کہ کس طرح کا ہے ساتھوں کی ریلوے سٹیشن اور چلتے ہوئے پھر ہم یہ سیال کوٹ موٹروے کے قریب پہنچے یہاں سے سیال کوٹ موٹروے کے قریب آپ جا کرتے ہیں جی تو چلتے چلتے پھر ہم نے بھی ریک کیے ہماری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور کمپلیٹ دیکھنے کے بعد ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری جرنی کیسی لگی اور کومنٹ میں ہمیں بتائیے گا اور آپ سب سے امید ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں گے تا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر مل سکیں اور ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور ہماری اوصلہ ضائع بھی کریں گے ہمیں امید ہے کہ ہم آپ کے لئے بہت سی جرنیز لے کے آئیں گے اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اسی طرح آپ کے لئے بہت سی اچھی سے اچھی جرنیز لے کے آئیں گے اور نیکس جو ہماری جرنی ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کہاں آنگی کرنے والے ہیں اب ہم سادو کی ریلوی اسٹیشن کے پاس پہنچ چکے ہیں یہ ریل روڈ ہے سادو کی ریل روڈ پس یہاں سے ایک منٹ کے فاصلے پر اب ہم سادو کی ریلیو اسٹیشن آجائے گا یہ بہت سادو کی ریل روڈ ہم سادو کی خواهر ڈالرض موسیقی جب ہم سادووی ریلوی سٹیشن پہنچے تو ہمیں پتا نہیں تھا کہ یہاں پر اتنی خوبصورت قسم کی چیزیں ملیں گی یہ خوبصورت سے پھول ملیں گے اور یہ جو سٹیشن ہے سادو کی اس کو پھولوں سے کور کیا گیا ہے یہاں پر بڑے بڑے درخت بھی موجود تھے اور بہت مزہ آیا اور ہم نے بہت انجوائے کیا یہاں پر اور امید ہے کہ آپ بھی انجوائے کریں گے ہمارے ساتھ وہاں پر موجود چھوٹی سنٹوٹی سے بہتے ہوئے پانی سے موہات دویا اور موہات دونے کے بعد خود کو فریش کیا اور پھر اپنے ویڈیو بنانے کے لئے ہم ادھر ادھر پھرنے لگے سے چھوٹیم یہ دونوں مین لائن ہیں جس پہ ٹرینز بغیرہ آتی جاتی ہیں اور یہ جو لائن ہے یہاں ٹریک بھئی تھیں کہ یہ بند پڑا ہے کیونکہ یہ مین لائن سے پچاس فٹ کے فاصلے پہ ہے وہاں پہ کچھ لوگوں کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا اور ان سے بات جت کی بھئی پکڑیاں کچھ نہیں بہتی دیکھ رہے ہیں یہ بھئی تو پورا ہی لت پت ہو گئے مٹی سے سلام علیکم بھئی جان کوئی فش وغیرہ ملی ہے یا نہیں ابھی ڈونڈ رہے ہیں لیکن یہ اتنے گندے پانی میں مچھلی کہوں سے ملے گی آپ کو یہ ملی ہے یہ دیکھیں فش موسیقی موسیقی یہ بکری کا بچہ بہت پیارا تھا جی کر رہا تھا اس کو ساتھ ہی اپنے گھر لے چلوں مگر ایسا نہ ہو سکا شام بھی ہونے والی ہے بھائی میں نے بولا ہے شام ہونے والی ہے ماشاءاللہ ٹرین بھی آتی ہوگی چلیں میں سوچ رہا ہوں کوئی ٹرین وغیرہ آجائے پھر اسے کیپچر کر کے جاتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب شورت سٹیشن ہے سوچا نہیں تھا کہ اتنا پیارا سٹیشن ہوگا لیکن یہ چھوٹا ہے لیکن بہت ماشاءاللہ پیارا ہے یہاں پہ کوئی بریج وغیرہ بھی نہیں ہے کروسنگ کے لئے اسلام علیکم سر سر آپ ادھر کیا کام جوب کرتے ہیں کیا جوب کرتے ہیں ادھر جی تو آپ یہ پٹری بغیرہ چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ کتنے سال سے کام کر رہے ہیں سر اچھا ماشاءاللہ اس کا مطلب آپ کو کافی عرصہ ہو گیا ہے پچیس تیس سال ہو گئے ہیں پینٹیس چھتی سال ہو جانا ہے تو ابھی کوئی ٹرین آنے والی ہے ادھر ٹرین آنے والی ہے سگنل ڈاؤن ہے جی سگنل ڈاؤن ہے مرید کے سے نکلے گی مرید کے سے نکلے گی پانچ منٹ تک کونسی ٹرین آ رہی ہے سر یہ آ رہی ہے اپنا اسلام آباد ایکسپریس اسلام آباد ایکسپریس ٹھیک ہو گیا تو یہ سگنل ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کو آپ کو کیسے سر پتا چلتے ہیں جی جی تو کہہاں سٹیشن مارٹر سال انہیں ترکہ نکرائے گا ترکہ نکرائے گا پھر اپنا نمبر دے گا انہیں ترکہ نکرائے گا انہیں نمبر پر آس ہو رہے گا جی جی تو اس طرح سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ٹرین آنے والی ہے تو یہاں پہ کوئی کراس ہو گیا رہا ہے یہ اسلام آباد کا کراس وہ نہیں ہو رہا ہے اگو کٹی نکڑ گئی ہے یہ نا آبامی جی جی آبامی آگا رہا ہے لیٹ ہو گئے پھر کراس ہوتا ہے پھر کراس ہوتا ہے یہ گو گئے یہ جو بیل بجی ہے بیل بجی ہے سلام آباد ایکسپریس بیل بجی ہے کل پہی ہے یہ بھی آپ نے کیا کیا ہے یہ بھی آپ نے کیا کیا ہے میں نے سکرمارٹ سے بتایا ہے ابھی کلیڑا سگنل ہے جی جی وہ ٹون نہیں ہویا میں کوشک کرنا جی ٹون ہو گیا دیکھیں جی کتنی مشکت کا کام ہے یہ بھی یہ پٹھری کو کھینچنا اور لائن پہ لانا اور یہ بیل بجی ہی بچتی جا رہی ہے در ملو بٹا بلو تمہارا کراس ہوت گئے دوسرے لیں جی سگنل ڈاؤن ہو گیا ہے اور انہوں نے وہاں پہ ٹیلی فون پہ بھی بتا بھی دی ہے کہ سگنل ہو چکا ہے اور اب یہ پرسید بغیرہ پہ کچھ لکھیں گے یہ ٹائم بغیرہ لکھ رہے ہیں آپ جی گٹی دا نمبر بگیدا لیا نمبر گٹی دا نمبر ہے یہ لائن نمبر ہے یہ سٹیشن مارٹ نمبر لکھانے ہی اسے وقت لکھانے ہی یہ اسے تین نمبر ہے سٹیشن مارٹ نور کھانے گی اس کا مطلب یہ سب کچھ بتا کہ آپ کا آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے مانی یہ لائن پونی کیا ہے تو اپنی بسٹ آتا آپ نے اسٹیشن کو دیکھا کہا ہے کہ یہاں پر لائٹ وغیرہ کوئی نہیں تھی تو یہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر یہ روشنی کا بندوبست کی ہے تو سر شام کو بھی آپ یہاں پر ڈیوٹی دیتے ہیں ڈیوٹی ساٹی ہے اٹھ کے انڈ ہے جی جی شاٹی ہے بندیادی شاٹی ہے گئی ہے اس بجے تو انہیں پھر بارہ کے انڈے کریں گی ٹھیک اب آپ کی کتنے بجے سے لے کے کتنے بجے تک ڈیوٹی ہے سبح آٹھ بجے تو لے کے شام آٹھ بجے تک ٹھیک ہو گیا شام آٹھ بجے بی بجے مطلب شام آٹھ بجے جی شاہزیب بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے کبھی ایسا ایکسپیرینس کی ہے آپ نے زندگی میں نہیں دیکھ رہے ہیں پہلی بار ایسا کیا تو نہیں ہمارے ساتھ رہیں گے تو بڑا کچھ دیکھیں گے آج کی جرنی ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں سادو کی ریلوے سٹیشن پاکستان کا چھوٹا لیکن بہت خوبصورت ریلوے سٹیشن سوچا نہیں تھا کہ اتنا خوبصورت ہوگا لیکن ما شاہ اللہ کافی سوناٹا ہے یہاں پہ اور کافی اچھا سٹیشن ہے جی شاہزیب بھائی ما شاہ اللہ پیارہ سٹیشن ہے آ کر بھی اچھا مسئلس ہوا آئے تھے نکھتے کبھی لیکن آج آیا لیکن اچھا لگ جی تو آج کی جرنی کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ جرنی پسند آئے گی اور آپ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں گے اور ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں گے شکریہ اسی سے ہمیں اجازت دیجئے اور اللہ حافظ